اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں سمینہ زیدی حاضر ہوں لے کر پروگرام دعا کمیل اور ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اہمیت دعا کمیل کو پیش کریں گے دعا کمیل ایک عظیم دعا ہے اس دعا میں بندگی کا مکمل درس موجود ہے دعا کمیل کے اس سے پہلے کے حصے میں جب میں نے اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں بیان کیا اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے آزا و جوارے ہمارے آمال کے گواہ ہیں اور اللہ ہر عمل کا نگراہ ہے جیسے کی آگے دعا کمیل میں الہی عظمت کا بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور ان کے علاوہ تو خود بھی میرے اوپر نگراہ ہے اور گواہ ہے ان کا جو ان سے چھپا ہوا ہے بس چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک آمال انجام دیں کہ روز قیامت ہم اپنے آمال کو دیکھیں تو شرمندہ نہ ہو کیونکہ جب ہمارے تمام آمال کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس وقت ہم یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں اور اپنے ساتھ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکھٹا کر کے لے جائے غفلت نہ کریں اس وقت سے جبکہ ہمارے جسمانی آزا ہمارے تمام آمال کی گواہی دینے لگیں گے جیسا کی سور فصلت کی آیت نمبر ٢٠٢ میں اعلان ہو رہا ہے اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے آمال سے باخبر بھی نہیں ہے یقینا ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جنہیں اپنی رحمت اور کبریائی کے ذریعے ظاہر نہیں کرتا اور ہم لوگوں کے بیج بائزت قرار پا جاتے ہیں اللہ ہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور انہیں چھپانے والا ہے آگے دعا میں اللہ کی رحمت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حالا کی اپنی رحمت سے تو ان کو چھپاتا رہتا ہے اور اپنے فضل سے پردہ ڈالتا ہے اور جب اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو کچھ وقت کے بعد یا کبھی کبھی تو فورا ہی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو جبکہ گناہوں کے ظاہر نہ ہونے پر پہلے تو یہ کہ خدا کا شکر ادا کریں اور پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے دوری اختیار کر لینا چاہئے کہ یہ ہی حقیقی توبہ ہے اب آگے دعا میں اس طرح سے اللہ رب العزت سے ہر نیکی اور بھلائی میں حصہ طلب کیا گیا ہے کہ اور میرا بڑا حصہ قرار دے ہر اس نیکی میں جسے تو نازل کرے یا اس احسان میں جو تو کرے یا ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے یا رزق میں جسے تو وسیع کرے یا گناہ میں جسے تو معاف کرے یا غلطی میں جسے تو چھپا دے یقیناً اللہ رب العزت ہی احسان کرنے والا نیکی عطا کرنے والا رزق میں وسط دینے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور شب جمع گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے خاص وقت ہے اب دعا میں اللہ کو اس طرح سے پکارا گیا ہے کہ اے میرے پروردکار اے میرے رب اے رب اے میرے خدا سردار مولا اے میری بندگی کے مالک اور جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے توہید الہی کا اقرار کرے کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دیں وہ ہی مالکی حقیقی ہے اس کی ہی بندگی کریں اور اللہ ہی ہماری تقدیر بنانے والا ہے تقدیر کی بلندی کی دعا کریں اور نیک عمل انجام دیں اللہ رب العزت ہر بات کا اور ہمارے تمام حال کا جاننے والا ہے دعا میں اس طرح سے اللہ کو پکارا گیا ہے کہ یا علیمن بزرری و مسکنتی یا خبیراں بفقری وفاقتی اے میرے نقصان اور غربت کے جاننے والے اور اے میرے فقر وفاقے سے واقف کار ناظرین جب ہم مشکل اور پریشانی میں یا کی آسائشات میں ہوں اللہ رب العزت ہمارے تمام حال کو جاننے والا ہے چاہیے کہ بارگاہ الہی میں عامال کی قبولیت کی دعا کریں اور قرب الہی کی خاطر نیک عمل انجام دیں اب آگے دعا میں اللہ کو پکار کر اس طرح سے سوال کیا گیا ہے یا رب یا رب یا رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حق اور پاکیسگی کے واسطے سے اور تیری عظیم صفتوں اور ناموں کے واسطے سے کہ میرے رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھر دے دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ بارگاہ الہی میں اس کی پاکیسگی کے واسطے سے اور اس کی عظیم صفت کے واسطے سے سوال کیا گیا ہے بس ہمیں چاہیے کہ دعاوں کے ذریعے ان کے معانی و مطالب کے ذریعے قرب الہی حاصل کریں شب جمع اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہے اور مناجات و توبہ کے لمحات ہیں نم آنکھوں اور گریہ و زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں قناہوں کی بخشش طلب کریں کہ اللہ رب العزت اس رات میں رحمت، انعیت، کرامت اور مغفرت کے دروازے کھول دے اور دلوں میں اپنی یاد ڈال دے کہ غفلت میں نہ پڑھتے ہوئے ہر کام قرب الہی کی خاطر ہی انجام دیں اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی